کیا ہے اور عربی میں نقفہ کے اندر ڈالا ہے دنیا تھی تاکہ سب اجڑ جائے گا لیکن کبھی آثار قدیمہ کا مسئلہ ہے خدائی ہو تو یہ نکلیں کہ سسید نے سے بنایا تھا مسلمانوں کے چندے سے اعمال بنائی گئے تو اس کا یہ عالی تصور تھا یہ ثقافری تصور تھا یہ ملی تصور تھا اس تصور کو صرف آپ یہ کہہ دیں کہ انگریزوں کے ایجنٹ تھا اس حالات پہ دیکھئے ان چیزوں پہ دیکھئے مسلمان جو مغلوں کے حکومت کے بعد دیکھی غلام ہو گیا تھا مغل کے جو بچے تھے زفر علی شاہ زفر کے جو بچے تھے خاندان کے لوگ تھے وہ سلکوں پر لکشا چلاتے تھے بھیگ مانتے تھے وہ ساری چیزیں آپ رکھئے کیا اس دیوار سے آپ سر ٹکرائیں ہوگی تو آپ مر جائیں گے اس کے لئے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ضرور اس بات کیے کہ فکر کو ٹکرائیں فکر کو کام میں نہیں اگر آپ جسم کو کسی پہلوان سے کہا گیا کہ آرچس ان کو کچھ بولنا آجائے بہت بڑا پہلوان تھا سب کو شکر دیتا تھا لیکن جو وہ اسٹیج پہ آیا تو مہارے پسینے کے شرابور ہویا دو لفظ نہیں بول گیا تو سرسگید حکمتیں عملی سے کام کرنا چاہتے تھے اگر وہ حکمتیں عملی سے نہ کرتے تو اب میں کیا بولوں بہت سے چیزیں بول نہیں سکتا ہوں میری زبان بھی بند ہے میں یہاں آزاد نہیں ہوں تو درتا ہوں بہت کوئی میرے پاس بولنے کا ہے لیکن میں یہاں نہ بول سکتا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن سرسگید کا پورا تجدیہ کیجئے بلکہ ایک مضمون کا حوالہ دینا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے ہسٹورین ہے آپ نے عرفان حبیب پر نام کو کھنا ہوگئے میرا خلق دنیا کا نمبر ورڈ کا ہسٹورین ہے بڑا ہسٹورین ہے تو انہیں کے ایک کلوک تھے اقبال خان صاحب تھے انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں اتنی مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو سید کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں وہ نادانہ انہوں نے تاریخی حوالے سب اس میں جمع کیے ہیں بہت ہی مدلل اور بہت ہی درائل کے ساتھ مضمون لکھا ہے وہ کہیں آپ کو مضمون مل جاتے ہیں اس کو پڑھی ضرورہ ہو جی کوئی اور سوال بتائیے غالبن بیٹے آپ پہلی مرتبہ یہاں تشیف لائے ہیں اور سوال بھی سوال بھی جو کہ ایسا ہے جس کا جواب غالبن ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ارز کروں کہ تعصب علم کا دشمن ہے آدمی کی فکر محدود ہو جائے اور وہ کسی خاص فکر کا پابند ہو جائے تو پھر ترقی نہیں ہوتی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعصب کو ایک طرف رکھ کر پھر آپ سوچیں کہ یہ ہے کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تیبہ اگر آپ پڑھیں اور کبھی آپ فَلَبْمَا قَضَا زَيْدٌ مِّنْحَا سُرْحِ اَحْزَاب کی سائد کو پڑھیں کہ جب سائد رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی زینب کو سب وچ نہ کہا اور ہم نے آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کیا تو اس کی تفسیر میں جو کچھ خود ہمارے ہی مفسرین میں لکھا ہے اور اس کی تردید کی ہے اگر کوئی آدمی ان الزامات کو پڑھنے کا وصلہ نہیں رکھتا تو علم اور تحقیق کی راہ نہیں کھلتی اسے اس گندگی کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اسے دیکھنا ہے کہ اس میں سچائی کیا ہے اور چھوٹ کیا ہے معلوم نہیں آپ نے جو کچھ کہا اس سے میں تو اتنا سمجھ پایا ہوں کہ سرسید نے سر کا خطاب انگریزوں سے کیوں قبول کیا ہم اتنا سمجھ پایا ہیں اور اس لیے جتنی بھی شخصیات اس زمانے کی ہیں ہمارے ہاں مستقل ایک طبقہ ایسا ہے جس کے ذہن میں یہ پوری طرح بات چمی بھی اور سمائی بھی ہے کہ یہ چند نام ہم لیتے ہیں مثلاً مونا بلکلام آزاد مونا حبیب الرحمان لدھیانوی مونا حسین احمد مدنی مونا حفظ الرحمان سیوہار بھی راہ محمد اللہ یہ سب لوگ پاکستان کے دشمن تھے لہٰذا وہ اگر یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ تو بھی کہا جائے کہ جھوٹ بولتے ہو وہ اگر یہ کہیں کہ سورج کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے تو یہ بھی کہا جھوٹ بولتے ہو یہ سب کاثبات کی باتیں ہیں وہ تاریخ کا ایک عمل تھا جس سے وہ لوگ گزر رہے تھے آج سے دو سو سال پہلے اٹھارہ سو سترہ میں سرسید پیدا ہوئے تھے ستاون کی جنگِ حزادی ان کی دیکھی بھی اس کے بعد مسلمانوں نے جو بہترین کام کیے دارلوم پیوبن کا قیام تھا ایسے ہی یہاں آلیگرڈ تھا ہیدر آباد دکن تھا وہ سب تاریخ کے ایک مرحلے سے گزر رہے تھے اور دو سو سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کیا تھا اب اس کا تجزیہ کرنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم تعصب کو ہٹا دیں جب تعصب کو آپ ہٹاتے ہیں تو آپ کو ہٹا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت جو کچھ رہ گیا تھا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم حکومت سے ٹکرائے وغیر اپنی راہ بنائیں کیونکہ وہ دانشمن لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے فرانسیسی آگئے تھے ہندوستان اور فرانسیسیوں کے ساتھ ٹکراؤ انگریزوں کا ہوا تھا فرانس کی اور انگریز کی جنگیں اسی بردے صغیر میں ہوئی ہیں جس میں انگریزوں نے مارا ہے فرانسیسیوں اور آپ نے اگر پڑھا ہو تو ٹپو سلطان کا پورا رجحان فرانس کے متعلق تھا اور فرانس کے ساتھ ٹپو سلطان کے معاہدے ہوئے ہیں ہم پیرس گئے تھے اور کسی چیز کی تحقیق کرنی تھی تو پیرس یونیورسٹی میں ہم نے وہ معاہدے دیکھے جن معاہدات میں ٹپو سلطان نے ان کی حکومت نے دستخط کیے تھے کہ ہندوستان سے لکڑی کی کونسی قسمیں ہیں جو کہ فرانس پھیجی جائیں گی اور فرانس اس کے عوض میں کیا ٹپو سلطان کو دے گا اور فرانسیسیوں نے ہندوستان پہ قبضے کی پوری سکیم سیار رکھی بھی تھی یہ تو انگریز غالب آگئے تم ان کے غلام ہوئے اگر انگریزوں سے ٹکراؤ کی وجہ میں فرانسیسی غالب آجا گئے تم فرانس کے غلام ہوئے اس لیے اس وقت جو دانشمند لوگ تھے ان کے سامنے ایک راستہ یہ ٹکراؤ کا تھا یہ پالیسی ٹکراؤ کی تھی کہ ہم لڑیں اور مر جائیں انگریزوں کا جو بڑھتا ہوا اقتدار تھا وہ دلی اور ہیدر آباد کی طرف جا رہا تھا اور فرانسیسیوں کا اقتدار جو تھا وہ ٹپو سلطان مرہوم کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے ادھر سے آ رہا تھا ٹپو سلطان انگریزوں سے لڑے ٹکر ہوئی اور انہوں نے شہادت کا رتوہ پایا ہیدر آباد دکن والے جان گئے کہ اس وقت اگر ہم لڑے انگریزوں سے تو ہمارے پاس سوائے شکست کے کچھ نہیں ہے ہیدر آباد والوں نے ٹپو کے مقابلے میں دوسری پالیسی اپنائی انہوں نے کہا صاحب جتنا آپ کہتے ہیں مرسل آپ کو پیش کر دیں گے اور ٹیکس اور پیسے جو آپ کہتے ہیں ہم دیں گے ہم آپ کے ایک طرح سے باج گزار ہیں ٹیکس دینے کے لیے ہیں ہم آپ کی اس سلطنت کو قبول کرتے ہیں ہم نہیں ٹکراتے اور ہم کام کریں یہ پالیسی تھی پوری ہیدر آبادیوں کی ہیدر آباد نہیں ٹکر آیا اس کے نتیجے میں ہیدر آباد نے ترقی کی اور ٹپو سلطان جو ٹکر آئے تھے تو ہو گیا جو کچھ کے ہو گیا ہیدر آباد نے کام کیا ہیدر آباد نے اپنی معیشت اور اکانومی کو مضبوط کیا پورے اس دور میں ہندوستان میں کوئی ادارہ اور کوئی تحریک ایسی مسلمانوں کی نہیں اٹھی جس میں ہیدر آباد نے پیسہ نہیں دیا ایسی ہے نیڈاکٹر یہاں دیا پاکستان میں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں رہے تھے اور جو گورنر جنرل آباد میں بنے غلام محمد وہ ہیدر آباد کے وہاں پہ فینانس کے وزیر تھے اور وہ گئے اور انہوں نے نظام سے درخواست کی کہ پیسے نہیں ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا کراچی میں جو ہمارا بینک کیس ہونا ہے یہ سب تم لوگ لے لو اور نہروں کو یہ شک ہو گیا تھا کہ جو تیارہ پاکستان میں آیا ہے ہیدر آباد میں اس میں سونا بھر کر بھیجا گیا ہے اور اس سے پاکستان اب چلے گا تو ان کا ہیدر آباد والوں میں تمہاری خبر لیتا ہوں ہیدر آباد نے اتنی ترقی کی کہ مجھے آپ اس زمانے کی کوئی بڑی شخصیت بتائیے جس نے کوئی علمی کام کرنا اور ہیدر آباد نہ آیا معاشبی رحمت صاحب عثمانی کا نام آپ نے سنا ہے حضرت معاشبی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب مسلم کی شرعہ فتح الملہم لکھنی تھی اور فتح الملہم لکھنے کے لیے معاشبی رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کو کچھ کتابیں چاہیئے تھیں پیسے کسی کے پاس نہیں تھے مسلمان اپنا پیسہ کہاں سے خرچ کرتے تھے انہیں تو کوٹیاں بنانے سے فرصت نہیں تھی اور انہیں معاف کیجئے گا توائفوں کے ناچ دیکھنے سے فرصت نہیں تھی اور انہیں فرصت نہیں تھی مقدموں سے حیدب شرک مونہ کلوائیں ان کے پنجاب کے جتنے پنجابی تھے انہیں سب کے پاس دولت تھی اور پیسہ ان کاموں میں استعمال ہوتا تھا وہ شبیر عثمانی حیدراباد گئے اور نظام میں پیسے دیئے تو تب جا کر کتابیں خریدی اور فتلم علیم لکھی گئی شبلی نومانی جیسے آدمی یہ دماغ تھے جن کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے شبلی نومانی جیسے آدمی نے سیرت لکھنی تھی اور شبلی نومانی نے اشتہار دیا کہ پیسے چاہیے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پر کام کرنا چاہتا ہوں حیدراباد والے تیار ہوئے اور اس سے پہلے بھوپال نے پیسہ دیا ملکہ علیہ تھی بھوپال کے پیسے سے سیرت لکھی گئے دیوبند میں تنخائن ہی پوری ہو رہی تھی کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے حیدراباد اور حیدراباد والوں نے چھکے سے مدد کی دیوبند کی تب جا کر دیوبند میں کئی برس تک پیسہ آتا رہا علامہ اکبال جیسا آدمی جب بڑھاپے کی طرف ذرا بڑھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب اتنی نہیں ہے میری سیرت اجازت دیتی علامہ کا یہ تھا کہ دس تاریخ تک موقع دس کی گیارہ ہوئی پھر نہیں لیتے تو کہتے تھے بس اتنے مقدمیں کافی ایک موقع ایسا آیا کہ علامہ اکبال نے لکھا کہ میرے لئے اب ممکن نہیں ہے کہ میں مقدمیں لڑوں میری سیرت اجازت نہیں دیتی مسلمان اگر کچھ پیسہ جمع کر کے مجھے دے دیں تو میں ان کے لئے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کدھر مر گئے تھے سرمایہ دار اب تک یہی صورتحال اب تک آپ انٹرویو دیکھئے ڈاکٹر عبدالقدیر کا اٹامیک ریسرچ کا بندہ ہے تو انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ اتنے پیسے مجھے ملتے ہیں جن پہ میں گزارا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور جائدادیں اس وقت عربوں میں ہو رہی ہیں ابھی ہمارے زمانے میں صدر میں پنڈی میں ایک جگہ بھی کی ایک صاحب نہیں کئی صاحبان نے بتایا کہ ایک عرب اور اتنے کروڑ میں بھی کی تو ہم سوچتے رہے کہ جہام اور آشرے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ پوری مارکیٹس خرید سکیں اور یہ شعور نہ ہو کہ مارکیٹس انسانوں سے آباد ہوتی ہیں اور انسانی اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر جانوروں کے لیے جگہیں خرید نہیں ہیں وہاں قومی شعور میں کتنا اضافہ ہو ہیدرباد دکن نے عثمانیہ یونیورسٹی بنائی اور عثمانیہ یونیورسٹی میں معاصیت سلمان ندوی گئے حیدرباد نے جوشملی آبادی کو پالا حیدرباد دکن کا وقت نہیں ہے اب ان کی حکومت کو تسلیم کرو اور ان کی سرپستی میں کام جتنے یہ انگریزوں سے ٹکراؤ کے داری ہیں اگر انہیں غصہ نہ آئے ان کی پیشانیوں پہ بل نہ پڑے تو وہ تاریخ نہیں جانتے حضور قاسم نانوٹوی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو ستابن کی جنگ آزادی میں حصہ لیا اور حضرت رحمت اللہ علیہ جب دارلوم کو قائم کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب انگریزوں سے ٹکر ممکن نہیں مسٹن گورنر جنرل تھا اور وہ آیا دیوبند میں اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا سارے اس حادثہ کھڑے ہوں اور ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کریں اور پھر اس کے جانے انہوں نے مدد بھی دی انگریزوں نے دارلوم دیوبند میں پیسے دیئے چندہ دیا ایک گندہ نالہ بیٹھا تھا پڑھتے کہاں ہیں پڑھیں تو انہیں پتا چلے لیں وہ گندے نالے کی زمین تھی اور دارلوم والے یہ چاہتے تھے کہ اس نالے کو زمین دوز کر دیا جائے اور یہ زمین دارلوم میں داخل کر دی جائے گورنر پنجاب نے مذہوری دے دی گورنمنٹ انگریزوں نے پیسہ نہیں تھا کہ نالے کا رخ موڑا جاتا تو دارلوم دیوبند میں درخواست دی اور پیسے انگریزوں نے دیئے اور اس کا رخ موڑا گیا ڈھائی ازار یا کتنی رقم دی تھی یہ سارا ہسٹری میں موجود ہیں نہیں ہے تو ہمارے پاس دارلوم جو رسالہ نکلتا تھا ہر مہینے کی ریپورٹ جو شائع ہوتی تھی حضرت مہ کاسی منانوتوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو رسالہ نکل ہے اس سے لے کر جب تک چھپتا رہا ہے ہم اندوستان گئے اور اندوستان کے جانے ہمارے جانے کے علاوہ بھی ہم نے اس ساری تاریخ کا ریکارڈ پوٹوکاپی کراتے لائے اور ہمیں سو فیصد پتا ہے کہ ملک میں کسی ادارے میں وہ تاریخ نہیں جو ہمارے پاس موجود ہے ہم نے بھی علم اللہ اسے ایک کمرے میں الگ تالے لگا کے رکھے ہیں کہ کنچوری ہوگئی تو پھر کون کرے گا یہ سب نتیجہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب ٹکراؤں سے کام نہیں چلتا ٹکر لگے گی تو ہم پھر مریں گے کٹیں گے اور ہمارے مقابلے میں دوسری اقوام جندوستان میں ہندو ہیں سکھیں وغیرہ وغیرہ یہ بڑھ جائیں گے اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی سر کا خطاب قبول کر لیا تھا اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے شبلی نے شمس العلماء کا خطاب قبول کر لیا تھا اسی بات کو سمجھتے ہوئے سرزید نے سر کا خطاب قبول کر لیا تھا سب جانتے تھے کہ اس وقت ان کے خطاب کو لوٹانا یہ کتنی شدید چیز بن سکتی ہے یہ تھوڑے ہی ہے کہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا اور اس نالائق کی حرکتوں پہ فراز نے اپنا خطاب واپس کر دیا تو ان کو غیرت ہوتی تو کچھ شرم آتی نہ ہوتا ان میں کونسی شرم و غیرت تھی مشرف صاحب کی حکومت کہ کسی نے اٹھا کر مو پہ ہمارے کچھ دے مارا ہے یار کوئی شرم کرو وہ تو تھی نہیں وہ تو ان کے نانا میں دادا میں تھی ان کے حویلی اب تک ہے ان کے جو آبا اچھا سائنٹسٹ ہیں انہیں بلایا پوچھا کہ یار آپ کو کیا ہوگی ہے کیوں یہ ان کا چی آپ کی یہ پالیسی غلط ہے گینڈے سے کہتے ہیں کہ مچھر نے معافی مانگی تو گینڈے نے کہا یہ کس بات کی معافی مانگتے ہو تو اس سے کہا حضور آپ سو رہے تھے تو یہ جو آپ کی تھوٹنی ہے گینڈے کے موں پہ ایک سینگ ہوتا ہے نا اس سے کہا میں اس پہ آکے بیٹھ گیا تھا تو آپ کی نیند نہ خراب ہوئی اس نے کہا چل نیا پھرے ہو مجھے پتہ ہی نہیں تو کب آیا بیٹھا اور کب اڑا تو ہمارے ہیں تو خطاب واپس دینے کا مشرق صاحب کا یہ نتیجہ نہیں کلا کیا پتہ ہے دیا ہے دیا ہے نہیں دیا تو نہیں دیا لیکن جو غیرت مند اقوام اور بادشاہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی اس تیز سے سید نے جو سر کا خطاب طول کر لیا تھا اور تھوڑوں نے کیا تھا سب نے کیا تھا کیونکہ جانتے تھے کہ ٹکراؤ کی پالیسی دارلوں کو نقصان پہنچائے گی ٹکراؤ کی پالیسی ہمارے مدارس کو نقصان پہنچائے گی ٹکراؤ کی پالیسی اسی لیے وہ سارے لوگ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد ایک 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 کر کے مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل اب لڑنا نہیں ہے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں آدمی تیار کرو حافظ احمد صاحب حضرت موکاری طیب صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ کے والد تھے ان کے لیے انگریزوں نے شمس اللہ علیہ کا خطاب تجویز کیا تھا حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ میں بہت زیادہ تھی وہ حضرت کی چلتی بھی تھی حضرت نے فرمایا یہ خطاب نہیں لینا لیکن یہ کہ وہ دارلوم کے اربابِ حل و اکد وہ لوگ مخالفت کرتے یہ بات نہیں تھے پالیسی یہ نہیں تھے اگر یہ پالیسی بنا لیتے علم کا کام اور ترقی رکھ جاتے ہیں ہماری اس بات کا تجزیہ ابھی ممکن نہیں ہے لیکن ممکن ہے سو سال بعد کوئی کریں نائنٹین ایٹی فائل سے شروع کریں اور پچھلے تیس سال میں ہماری جتنی مدارس میں آئی ہوئی صلاحیتوں کے بچے اور ہماری صلاحیتیں تھیں سب تکرائی ہیں جا کر سب جہاد ہیں سب تکراؤ کی پالیسی میں کھپ گئے ہیں صحیح ہے غلط ہے مجھے اس سے بحث نہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہوا ہے یہ صاف شفاف پانی کا چشمہ بہرہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس سے بحث نہیں گندہ پانی کا نالہ بہرہ ہے ہمیں اس سے بحث نہیں لیکن بہر رہے ہیں دونوں جہاد کی پالیسی تکراؤ کی پالیسی صحیح تھی غلط تھی آپ کا اپنا تجزیہ ہو جو بھی ہو لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پچھلے تیس پینتیس پرس میں ہمارے مذہبی حلقوں کی پوری قوت تکرائی ہے جا کر اور پچھلے تیس پینتیس سال میں اس کے تکرانے کے نتیجے میں ہمارے بڑے بڑے دماغ بڑی صلاحیتوں کے بچے ختم ہو گئے اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب دوہزار سترہ میں آپ پورے ملک پر نظر دوڑائیں اور مجھے پندرہ بیس ایسے علماء کا نام بتائیں جن کا سکہ جمعوا ہو اور جن کو آپ کہیں کہ یہ ہے بیس نام بتائیں ایک لے دے کے موتا کی عثمانی ساکھ تنہما داغ داغ شد بمبا کجا کجا نہیں ہوں سارے جسم پر زخم ہوئے ہوئے ہوں تو ایک روئی کا پھویا کہاں کہاں رکھیں اور وہ بھی مریشت کے میدان اور وہ بھی تکراؤ کی پالیسی سے بچ کے انگریزوں نے ہندووں مسلمانوں کسی میں کسی ادارے سے کوئی سختی اور ٹکراؤ نہیں بڑھتا جب تک کہ وہ سیاست میں نہیں آئے کیوں ڈاکٹر سیاست میں آئے ہیں گورنمنٹ نے کہاں سیاسی مخالف ہے تو ہم بھی کریں گے جمعیت علماء ہند سیاست میں تھی علماء تھے انگریزوں نے پکڑا قید بھی کیا ان حضرات نے قربانیاں بھی دیں رحمہ اللہ اور آزادی کے لیے جد و جاہد بھی کی خدا انہیں اس کے عجر اور ثواب لیکن دوسری طرف پورا طبقہ ہندو مسلمان ایسے تھے جو اپنے اپنے مندروں میں مساجد میں خانقاؤں میں بیٹھے رہے انہوں نے بالکل تقراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی انہوں نے کہا بھی سیاست جانے تم جانو ہم اپنے علم کو بچائیں دین کو بچائیں ہمیں اس سے بحث دیں انگریزوں نے کہا جو مرضی کرو سکھوں کی مذہبی حکومت تھی یہ بات پھر شروع ہوتی ہے تین سو برس پہلے سکھوں کی جو مذہبی حکومت تھی اور اٹھارہ سو باون میں جو سکھوں کا اقتدار کنجاب پہ زیادہ ہو گیا تھا اس کے بعد جب سیکولر حکومت آئی انگریزوں کی تب جا کر کہیں آزادی ملی اس لیے میں کیا نام لوں بہت بڑے بزرگ اور مزار علم سہارن پور اور دیوبند کے رکن رکیم حضرت رحمت اللہ نے لکھا کہ انگریزوں کی حکومت خدا کی رحمت ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ سکھوں کی حکومت مذہبی تھی اور بادشاہی مسجد لاہور یہ تو یہ تو سکھوں کی پلٹنیں آکے رہتی تھی سور اسی میں زباہ ہوتے تھے دعوتیں یہی ہوتی تھی شراب یہی پی جاتی تھی ایک بچارے مسلمان نے لاہور میں کہیں آسان دے دی فانسی کا حکم ہو گیا عزیز الدین تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بڑے لوگوں میں بڑی عزت کرتے تھے مہاراجہ انہوں نے ایک دن پاؤں پکڑ گیا رنجیت سنگھ پر آگئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوں سلائے انہوں نے کہا میرے عزیز ہیں عزیز الدین نام ہے بے وقوف آدمی ہے آزان دے دی اس نے لاہور پورے میں پنجاب میں مری آزاب کشمیر کون آزان دے سکتا تھا اس کا بے وقوف ہے آزان دے دی قتل کا حکم ہو گیا ہے بخش دیجئے تو آزادی بھی دی اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی ہے انگریز سیکولر ہو گئے اس سے کہا جو مرضی کرو حکومت سے ٹکر نہ لو مخالفت نہ کرو جن علماء نے دیوبان کے مطلب جس مکتب ہے فکر سے دے ٹکر لی جیل بغیرہ 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 سب کچھ نہیں لی انہوں نے کہا جو مرضی کرو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اقبال سرسید حالی شبلی سید سلیمان ندوی معاشر بیرحمد عثمانی معاشر بیرحمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علی کے بعد معاشر بیرحمد عثمانی یہ سارے حضرات جو متعون ٹھہرائے گئے اور جن پر تان و تشنیل اور یہ سب کچھ کیا گیا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جان لیا کہ ٹکرانے سے کام نہیں بنتا مناسب حد تک مخالفت کرو اور باقی اپنا کام کرو یہ ہے سرسید نے اس کا سر کا خطاب کو بھول کیا اور دوسری طرف دوسری طرف اب بھی اب بھی لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے جذباتی ہے ٹکراؤ لڑو مرو مارو آگ لگاؤ بم پھوڑو پھر لے کیا لیا اور حاصل کیا کر لیا لیکن ہیرو وہی بنتے ہیں اور یہ اب کی رسم نہیں ہے یہ بہت قدیم کی ہے امام ورنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اس زمانے کا جو چیف تھا اس نے ایک دن امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا امام ورنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اباسی حکومت میں تم چیف آف آرمی سٹاف ہو ستیفہ دے تو سب سے بڑی نیکی ہے صحیح تیر امام صاحب رحمت اللہ علیہ چلایا اور ٹھیک نشانے پہ جا کے لگا اور اباسیوں کو پتا چلا کہ چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہو گئے یہ اتنا بڑا دھچکہ تھا اباسیوں کے لیے وہ جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور قریب تھا کہ خلیفہ کہتا اسے قتل کر دو اس کا چھوٹا بھائی اٹھا اور اسے خلیفہ اے وقت کا ہاتھ پکڑ گیا اسے کہا حضور میں کس دن کام ہوں گا مجھے بنا دے اس لیے کہ اباسیوں کے لیے موت کا پیغام تھا یہ تحقیق ہوئی کہ یہ آخر اس کے دماغ میں آیا کہاں سے ہے تو پتا جلا ابو نیفہ اسے کہا ابو نیفہ اس تو ملوں اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو جیل میں زہر دے دیا گیا لمبا قصہ ہے اس کو کیا کہنا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی حالت جب غیر ہونا شروع ہی تخلیفہ وقت نے کہا جلدی نکالو جیل سے اور گھر مرے جیل میں نہیں مرے لوگوں نے کہا کیوں اسے کہا جو جیل میں مرتا ہے نا مسلمان اسے اپنا ہیرو بنا لیتے گھر میں جا کے انتقال ہوگا تو کہیں گے بیمار تھا مرکے تو اس لیے ہمارے ہیروز جو بنتے ہیں نا وہ اسی وقت جب ان کے پیچھے پوری شہادت اور اس کی غقم ہوتی ہے اس لیے ملک میں جو بھی شہید ہو گیا اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ پارٹی بر سے اکتے دار آگئے تھے یہ ہمارا مجھوئی مزاج ہے مظلومیت کی داستانیں گھڑنا اسے پھیلانا یہ چیز ہیں مجھوئی مزاج ایسا ہوا اس لیے جن لوگوں نے سرسید کے زمانے میں بٹک کر لی آپ تجزیہ کریں وہ ٹھہرے یا سرسید ٹھہرے علی گھڑ اب تک اپنا کام کر رہا ہے دارلن دیو اپنا کام کر رہا ہے اس لیے کہ پالیسیز چینج کی وہ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہوا یہاں کچھ کا کچھ ہو جائے ایک بات ایسے ہی خیال میں آئی ڈاک صاحب نے اشاعت فرمایا کہ سرسید نے جو بنیاد رکھی اس میں تہہ میں بھی ایسے پتھر رکھے یہ پرانی چیز ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خدائی کرواتے تھے نشانات لگواتے تھے تو پتھر پہ لکھواتے تھے اور پتھر جتنا زمین میں اتنا ہی اوپر مثلا دس ہوت کی ایک لاٹ ہے تو اس کے نچلے حصے پہ میرے المومنین رضی اللہ عنہ لکھواتے تھے کہ یہ پتھر اس لیے نصد دیا جا رہا پانچ خود زمین میں پانچ خود اوپر اوپر والا ٹوٹ بھی گیا زمین کی جب کھدائی ہوئی تو نکلا کہ اچھا یہ زمین اس لیے انہوں نے اپنے زمانے میں بلایا تھا اور کہا کہ حرم کی تجدید کرو حرم کے نشانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حرم کی جو حدود متعین کی تھی ان کی وقتاً فوقتاً تجدید ہوتی تھی پتھر دو چار صدیوں میں ٹوٹ گیا پھر کسی نے پتھر لگا دیا پھر جب باری آئی سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کی تو انہوں نے فرمایا فلان فلان جگہ پہ پتھر لگاؤ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں اور حرم کی حدود میں جب انہوں نے پتھر لگوائے تو انہوں نے کہا اس کے نیچے بھی اس کو کندب